بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس تو آج ہم لوگ بگ اور سمال میں کمپیرزن کریں گے کہ کونسی چیز بڑی ہے اور کونسی چیز چھوٹی ہے ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز بڑی ہے اور یہ چیز چھوٹی ہے تو سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بگ کسے کہتے ہیں بگ میلز بڑا اور سمال میلز چھوٹا اب یہ دیکھیں کیٹ کی لینڈز دیکھیں یہ والی کیٹ تو اب آپ کیٹس کو دیکھیں کمپیر کریں کہ یہ والی کیٹ جو ہے اس کی لینڈز یہاں سے یہاں تک وہ اتنے بڑی ہے لیکن جو سمال کیٹ ہے اس کی ہائٹ کیا ہے وہ یہاں تک آتی ہے مطلب اس والی کیٹ کے یہاں پہ تو یہ والی کیٹ جو بگ کیٹ ہے وہ کیسے بڑی ہے وہ سمال والی سے بڑی ہے اور کتنی بڑی ہے وہ لینڈز میں دیکھیں یہاں سے کیونکہ بگ والی کیٹ کی جو لینڈز ہے وہ اتنی ہے اور سمال والی کی اتنی ہے تو اسی لیے یہ والی کیٹ بگ کیٹ ہے اور یہ والی کیٹ سمال کیٹ ہے اسی طرح سے آپ ڈاگ کو دیکھیں یہ والا بگ ڈاگ ہے اور یہ والا سمال ہے کیوں؟ کیونکہ ان کی ہائٹ دیکھیں یہاں سے یہ سمال اور یہ بگ تو جس چیز کی ہائٹ ہو مطلب جو لمبی ہو ہائٹیڈ ہو اسے ہم بگ کہتے ہیں جو چھوٹی چیز ہو سمال ہو اس کی لیندھ کم ہو مطلب جس کی لیندھ کم ہو وہ سمال میں آتی ہے چیئرز دیکھیں اس کی آپ لیکس دیکھیں لیکس اس کی سمال ہے اور اس کی لیکس بگ ہیں تو یہ بگ چیئر ہے اور یہ سمال چیئر ہے